مہدویت کا جو تصور ہے اور مہدویت کی جو سوچ ہے یہ الہی سوچ ہے یہ آسمانی دینی فکر کی بنیاد میں شامل ہے اور اس کے حوالے سے صاحب کا انبیاء نے تمام انبیاء نے اس کا تذکرہ کیا اور اس کی وسط جو ہے وہ اور اس کی گہرائی جو ہے وہ یعنی پوری انسانیت کو اپنے اس میں لیے ہوئے ہیں پہلا مرحلہ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ نفسی اصلاح یعنی انسان کی ذات کی اصلاح اور اس سے پھر معاشرے کی اصلاح اور پھر پورے عالم کی اصلاح تو انبیاء میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں تو وہ اس طرح کہتے ہیں قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اَنِعْبَدُ اللَّهِ وَاتَّقُوْهُ وَاتُلْعُونِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخِّرُكُمْ وَيُوَخِّرُكُمْ الَا عَجَلٍ مُسَمَّهِ اِنَّ عَجَلَ اللَّهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سورہ نوح کی آیت دو سے چار تک ہے کہ حضرت نوح جو صاحب شریعت ہیں شیخ الانبیاء ہیں اور لمبی زندگی پائی تو وہ قوم میں جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تمہیں کھلہ درانے والا ہوں تمہیں خطرات سے بچانے والا اور سمجھانے والا ہوں کہ اللہ کی اطاعت میں آؤ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری بات مانو اللہ تمہیں بخشش دے گا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں اجلِ مصمع تک جو ہے وہ وقت دے گا اور یہاں تک کہ اللہ کی جو اجل ہے جو تیشدہ چیز ہے وہ آنا ہے اور اگر تم جانتے ہو تو وہ جو تیشدہ وقت ہے وہ مؤخر نہیں ہو سکتا تو یہاں پر ضرورت جس طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے اپنے آپ کو نیک بنائے اپنی اصلاح کرے اللہ کی اطاعت میں آئے کیونکہ اللہ کے پاس ہی سب نے جانا ہے اور کوئی جو ہے اس حالت سے فرار نہیں کر سکتا تو معاشرے کی اصلاح سے پہلے ایک شخص کی اصلاح ضروری ہے فرد کی اصلاح ضروری ہے تو فرد کی اصلاح کی ضرورت پر زور دیا اور اس کے ساتھ ہی پھر معاشرے کی اور سوسائٹی کی اصلاح ہے یہ وہ پہرہ مرحلہ تھا جس سے حضرت نوح گزر رہے تھے اور حضرت نوح کے بارے میں قرآن نے جیسا کہ بیان کیا ہے بہت تھوڑے لوگ آپ کی اطاعت میں آئے اور اس کے بعد جو ہے پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور نافرمان جو ہیں وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے اور اس سے پھر انسانی کاروان کا ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے دوسرے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شعیب نبی اللہ علیہ السلام وہاں اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک عارضو ایک امید نجات دہندہ کی ظلم سے نکالنے والے کی چھلوانے والے کی کہ آپ نے کہا اپنی قوم سے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین فما انا علیکم بحفیظ سورہ حود آیت 86 کہ جو بقیت اللہ ہے جس کو اللہ نے زخیرہ کر کے رکھا ہے وہ تمہارے لئے خیر و بہتر ہے اور یہاں پر جیسا کہ بقیت اللہ کے معنی میں روایات کے ذریعے آیا ہے کہ وہ ہستی جو انبیاء اور اوسیاء کے خط اور ان کے بتائے ہوئے راستے کو لے کر زمین میں موجود رہے گا اور زمین کو آ کر ان کے بیانات کی روشنی میں امن دے گا وہ مراد ہے بقیت اللہ سے تو یہاں اہل البیت علیہ السلام سے روایات ہیں کہ بقیت اللہ سے مراد جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام ہے تو یہ ایک عارضو اور امید کی طرف اشارہ ہے جو حضرت شعیب نے کیا اور اسی طرح حضرت نبی اللہ لوت علیہ السلام بھی اسی امید کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةِ اَوْ آوِي إِلَى رُقْنٍ شَدِيدٍ کاش کہ میرے لئے طاقت ہوتی یا میں رُقْنِ شَدِيدٍ کی پناہ میں ہوتا یعنی وہ میرے لئے ایک سہارہ بنتا تو یہاں رُقْنِ شَدِيدٍ سے مراد یہ سورہ حود کی آیت سورہ انبیاء کی آیت ایک سو پانچ ہے اور سورہ حود کی آیت اسی اور سورہ حود کی آیت چھے اسی جو پہلے ہم نے آپ کے لئے پڑھی ہے امام مہدی علیہ السلام اور ان کے اصحاب کیونکہ آپ کے اصحاب جو ہیں وہ مضبوط طاقت کے مالک ہوں گے معصومین کی روایت میں آئے کہ رُقْنِ شَدِيدٍ سے مراد جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ مراد لیے گئے ہیں اور یہ سورہ حود کی آیت اسی میں اس بات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے حضرتِ لوت علیہ السلام کی زبان سے تو یہ اس بات کی تعید کرتا ہے کہ یہ پلان اور منصوبہ جو ہے سارے انبیاء کی جو محنتیں ہیں جو کوششیں ہیں ان کی آرزویں یہی تھیں کہ اس نے جو پورا ہونا ہے تو وہ اسی ہستی کے ذریعہ پورا ہونا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اگلا مرحلہ آتا ہے جس میں توحید اور عادل جو ہے آخری زمانے میں وسیع پیمانے پر جو ہے وہ رائج ہوگا تو نبی اللہ دعود کی زبور میں از مذبور یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے زبور المذبور ایک بٹا بہتر اور پندرہ بٹا بہتر اس کتاب میں ہے اور قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت ایک سو پانچ میں ہے وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اب اس آیت میں یعنی زبور کا حوالہ دیا گیا کہ ہم نے زبور میں یہ بات درج کر دی کہ صالحین جو نیک لوگ ہیں میرے بندے ہیں وہ زمین کے وارث ہوں گے یعنی یہاں باقیدہ روشن مستقبل کی بشارت موجود ہے اور انسان کی سعادت مندی کی خبر دی جا رہی ہے البتہ اس کی بڑا خلاصے اور اشارے میں یہ بات ہوئی ہے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کے ہاں ان کا جو فکری تسلسل ہے اس میں مہدویت کا جو مسئلہ ہے وہ ایک بنیادی جز کے طور پر رہا حضرت آدم سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اب ہم جو قدیمی ادیان میں بشارتیں آئی ہیں اس حوالے سے ایک نجات دہنڈہ کے حوالے سے اور تمام ادیان جو آسمانی ہیں یا غیر آسمانی ہیں انسانوں کے بنایا ہوئے ہیں ان سب میں یہ بات جو ہے وہ ملتی ہے اور ان جتنے بھی دینی معتبر منابع ہیں وہ سب جو ہیں انہوں نے اپنے عقائد جو ہیں وحی الہی سے لیے ہیں اور انسان جو ہے جب سے آغاز ہے انسانیت اس وقت سے یہ بشارتیں جو ہیں متعدد آسمانی کتابوں میں موجود ہیں اور یہود نصارہ کی جو کتب بھی اس وقت ہیں تعریف شدہ بھی ہیں تب بھی ان میں یہ تذکرہ موجود ہے یہودی کی کتاب جو ہے الہد القدیم یہودی اقوام جو ہیں نبی عیسی علیہ السلام کی بعصد سے پہلے اور ان کی بعصد کے بعد وہ ایک معود کی انتظار میں ہیں امید رکھے بیٹھے ہیں اور وہ حضرت سید المسیح علیہ السلام اور ان کی رسالت پر ایمان نہیں لائے بلکہ ان کے لیے یہ خیال ہوا کہ وہ کٹل ہو گئے ہیں یا وہ سولی چڑھ گئے ہیں لیکن ان کا جو معود ہے یعنی جس کا ان کو وعدہ دیا گیا ہے جو نجات دہندہ ہے اس نے ابھی آنا ہے ہم اگر یہودیوں کے جو آثار موجود ہیں اس میں اگر دیکھتے ہیں تو اس میں جن کی وہ انتظار کر رہے ہیں وہ تین ہستیاں ہیں ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ سید المسیح نبی انہوں نے ابھی یعنی آنا ہے ان کی خبر ہے دوسرا رسول آدم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النبی الخاتم کی خبر ہے اور امام المہدی المخلص یعنی یہ تینوں کے بارے میں جو ہے ان کی کتابوں سے یہ مطلب نکلتا ہے اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب حضرت عیساء آئے تھے تو ان پر ایمان لاتے اور ان کے بعد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ان کے جانشین ہے لیکن ان کی دیانت جو جہودی ہے ان کی جو کتب ہیں تورات کی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح پر ایمان نہیں لائے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سامنے نہیں ہے لائے وہ اب تک ان بشارتوں کی جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں اس کی انتظار میں ہیں وہ کہتے ہیں یہ متحقق ہوں گی کیونکہ اس کی وہ انکار نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں یہ ابھی متحقق ہوں گی اور نبی عیسیٰ کے اجاز اور موجودے ان کے سامنے آئے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودے سامنے آئے ان دونوں کے بارے میں بڑی واضح بیانات ان کی کتابوں میں تھے لیکن انہوں نے اس کو نہیں معنی لیکن وہ اس کے قائل ہیں کہ آخری زمانہ جو ہے وہ غلبے کا زمانہ ہوگا اور یہ تیسرا معود یعنی امام مہدی علیہ السلام گرچہ وہ اس نام سے نہیں یاد کرتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک نجات دہندہ آئے گا اور اس نجات دہندہ نے سارا ظلم ختم کرنا ہے اور پوری زمین پر جو ہے ان کی حکمرانی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تورات اور تناخ تناخ یعنی جس میں نجات دہندہ کی حدیثیں آئیں ہیں ان میں التورات اسفار موسیٰ الخمسہ صفر دانیال زبور دعود صفر حجہ صفر زکریہ صفر عشعیہ صفر عرمیہ اور امثال سلیمان اور وہ جو نجات دہندہ کے بارے میں جو نس وارد ہوئی ہے دسیوں نصوص ہیں جو اس حوالے سے بیان ہوئی ہیں ان میں مضمور بہتر جو ضبور حضرت دعود کی ضبور سے ہے اس میں یہ ہے کہ جس کا اس طرح ترجمہ ہے آئے اللہ اپنی شریعت ملک یعنی ایک بادشاہ کے لئے دے اور تیرا عدل جو ہے بادشاہ کے بیٹے کے لئے ہو تاکہ وہ تیری مخلوق میں عدل سے حکومت کرے اور تیرے بیچارے مساکین بندگان کو حق دلائے اور نسلیں جو ہیں اور انسان جو ہے عدل کے سائے تلے پوری مخلوق جو ہے وہ سلامتی حاصل کرے تاکہ یہ بیچاری جو عوام ہے بیچاری وہ حق کے ذریعے جو ہے حکمرانی ہو رہی ہو فیصلے ہو رہے ہوں اور مسیبہ کہ گزرنے جب تک سورج اور چاند کی لوچنیاں ہیں زمانے جو گزریں گے اور وہ جب آئے گا تو ایک ایسی بارش ہوگی جو نباتات پہ برسے گی اور وہ جو ہے پیاسی زمین جو ہے وہ سہراب ہوگی اور اس کے دن جو ہیں وہ نیکوں کے لیے چمکتے دمکتے ہوں گے سلامتی جو ہے وہ عام ہوگی اور وہ دن ہوگا کہ جب چاند جو ہے وہ غائب ہوگا اور ایک سمندر سے سمندر تک اور ایک دریا سے زمین کے آخری نکتے تک جو ہے وہ حکمرانی کرے گا یہ وہ بیان ہے جو زبور میں آیا ہے اور اس میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اللہ تبارہ وآلہ کی شریعت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا تو اس پر یہ بیان جو ہے صادق آتا ہے اور یہ جو کہا گیا کہ تیری شریعت جو ہے شریعت وکا للملک یعنی بادشاہ کے لیے تیری شریعت اور یہ جو فقرہ ہے عدلوکا لابن الملک اور بادشاہ کے بیٹے کے لیے تیرا عدل تو یہ اشارہ ہے اس ہستی کی طرف جو اللہ کی زمین پر اپنے باپ کی شریعت کی بنیاد پر عدل قائم کرے گا اور پورے عالم پر حکومت کرے گا یہود کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبی اللہ دعود ہیں اور بادشاہ کے بیٹے جو ہیں وہ سلیمان مراد ہیں لیکن یہ حقیقت کے منافی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت دعود صاحب شریعت نہیں تھے جبکہ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ اے اللہ اپنی شریعت بادشاہ کے لیے دے تو وہ تو شریعت ان کی تو نہیں تھی کیونکہ وہ کوئی مستقل شریعت لے کر نہیں آئے بلکہ حضرت دعود تو موسی کی شریعت پر تھے اسی طرح نصارہ کا دعویٰ ہے تو یہ بشارت حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بھی نہیں ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ کے لیے اگر کہیں تو حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں پادشاہ کے بیٹے تو نہیں ہیں اور پھر ان کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی اور ایک دن بھی انہوں نے حکمرانی نہیں کی اور نہ ہی وہ کسی جنگ میں گئے تاکہ ان کو ملک اور بادشاہ کا عنوان دیا جائے اور پھر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ سلام انہوں نے خود شادی نہیں کی پوری زندگی تاکہ ان کا پھر بیٹا ہو تو المزبور بہتر میں یعنی زبور میں وارد ہوئے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہیں کہ رسول پاک جو ہیں وہ ملک ہیں اور وہ صاحب شریعت ہیں اور پھر ان کے نوازے جو ہیں ان کے فرزند جو ہیں امام مہدی ہیں جن کو ابن الملک کہا گیا ہے اسی طرح اسحاء گیارہ اشعیاء کی اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ دن جس میں قائم اقوام کے لئے پرچم اٹھائیں گے وہ اقوام جو اس کو تلاش کر رہی ہوں گی اور اس کی انتظار کر رہی ہوں گی اور ان کی جگہ جو ہے بڑی بزرگ اور برطری اور مجدد تو یہاں جو ہے امام مہدی علیہ صلی اللہ وآسلام کے القاب میں سے ایک لقب کو ذکر کیا گیا ہے القائم کہ وہ جو ہے پرچم لے کر اٹھیں گے اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں اقوام و ملل جو ہیں ان کو تلاش کر رہے ہوں گے ان کی انتظار میں ہوں گے اور ان کو قائم اس لیے کہا گیا ہے کہ جیسا کہ اہل البیت علیہ صلی اللہ آیا ہے کہ وہ حق کے ساتھ قیام کریں گے حق کی خاطر اٹھیں گے اور پورے جہان کی اقوام جو ہے اس کے ببرکت اہد کی انتظار کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قائم مہدی کی تحریک ہوگی وہ عالمی تحریک ہوگی جیسا کہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے تیسری نص جو ہے بیان جو ہے وہ اسحا آہ چھالیس میں ارمیہ صفر سے ہے کہ اس میں ہے کہ اے گھڑ سوارو چڑو اور اے سواریو آگے بڑھو اے بہادرو نکلو یہ دن جو ہے اس سید اور سردار کے لیے ہے جو بڑی فوج والا ہے اور انتقام کے لیے اٹھا ہے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے اور اس کی تلوار جو ہے وہ نگل جائے گی ان کو اور وہ ان کے خون سے تلوار سہراب ہوگی یہ سید جو ہے اس فوج کا وہ شمال کی زمین میں زبا ہوگا فرات کے کنارے یہ نص جو ہے یہ ایک عظیم سانحہ کی طرح اشارہ کر رہی ہے اور وہ ہے دریائے فرات کے کنارے اللہ کے اولیاء اور مقربین میں سے ایک کا زبا ہونا اور یہ جو زبیعہ ہے یعنی جس نے اللہ کے لیے زبا ہونا ہے یہ اس کی بلند مقام اور اس کا بلند شان کے لیے ہے اس لیے اسے سید رب کہا گیا ہے اور یہ ظاہر ہے ولی اللہ اللہ کا ولی جو قیام کرے گا یعنی فوج کا مالک ہوگا تو وہ آئے گا اس مضبوح جو اس کو زبا کیا گیا ہے فرات کے کنارے اس کا انتقام لے گا اور یہ جو ہے ولی مقرب ہوگا اور یہ اس خون کا بدلہ لینے کے لئے آئے گا اور جو اس کے دشمن ہیں ان کو قتل کرے گا اور ان کے خلاف بڑی جنگ میں داخل ہوگا تو ہمارے لئے تاریخ اور نہ ہی اسمانی کتب میں کوئی ایسا ولی جو دریاء کے کنارے زبا ہوا سوائے امام حسین کے لئے جو کہ علی ابن ابی طالب کے اسلام کے فرزند ہیں فرزند رسول ہیں اور بتایا گیا ہے کہ انہوں نے دریاء فراد کے کنار زبا ہونا ہے اور ان کے فرزند مہدی جو ہیں وہ آئیں گے اور وہ اس خون کا بدلہ لیں گے تو اسلامی روایات میں آیا ہے کہ جب آپ خروج کریں گے تو یا لثارات الحسین حسین علیہ السلام کے خون کے انتقام کے نعرہ بلند کر کے اٹھیں گے تو یہ چند نصوص ہم نے مثال کے طور پر دی ہیں اس کے علاوہ تقریبا چون بیانات ہیں جو اس چیز کو بتا رہے ہیں تو یہ تو یہودیوں کی جو خطب ہیں ان میں یہ آیا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ بعض نے اس کو چھپانے کی کوشش کی کہ جو نجات دہندہ ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے ظاہر حضور پارس علیہ السلام حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے باوجود اس کے جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں وہ نشانیاں حضور پارس علیہ السلام پر صادق آتی ہیں اور آپ کے فرزند حضرت امام مہدی علیہ السلام پر مسیحی کے عہد جدید جو ہے اس میں حضرت عیسی علیہ سلام نے نبی آخر زمان اور آپ کے عوصیہ بارہ کی بقیدہ بشارت دی اور یہ مسیحی علمی مراس جو ہے اس میں یہ چیز جو ہے وہ موجود رہی کیونکہ مسیحی جو ہے وہ اسلام کے سے پہلے جو ہے آخری الہی دین تھا اور اس میں بشارتیں جو ہیں وہ زیادہ واضح ہیں اور اللہ تعالی نے سید المسیح علیہ السلام کو اسمان پہ اٹھا لیا ان کی لمبی عمر پھر ان کا واپس آنا جس کا خود سارے مسیحی اور عیسائی جو ہیں قرار کرتے ہیں اور وہ اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں آئے گا اور وہ انتظار میں ہیں کہ ایک نجات دہنڈہ جو ہے اس نے آنا ہے گویا کہ ان کے ہاں یہ ایک مسلم حقیقت ہے تیش شدہ اور تسلیم شدہ اس کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے اور عیسائیوں کے جتنے فرق ہیں سارے جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے اور وہ آ کر عدل الہی کی بنیادوں کو مضبوط کریں گے اور آخری زمانے میں آ کر اس زمین پر اللہ کے عدل کا نفاظ کریں گے بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسیحی علمی مراس ہے اس میں بڑے واضح انداز سے اس کو بیان کیا گیا ہے اور ان کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ ساری بشارتیں آئی ہیں ان میں اشارات ہیں کہ آخری زمانے میں معود کے ظہور کے متعلق بیان ہوا ہے جس کا وعدہ دیا گیا ہے انجیل مطہ انجیل مرقص انجیل لقا انجیل یوحن انجیل برناب آمال الرسل مقاشفات اور رویا یوحن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مسیحی جو علم مراس ہے اس میں یہ چیزیں موجود ہیں اللہ تبارہ وطالہ وہ وقت جلد لائے کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ صلی اللہ وآلہ سلام کے امامت میں نماز ادا کریں گے اور امام مہدی علیہ صلی اللہ سلام کے ساتھ مل کر پوری روح زمین پر عدل الہی کا نفاز کریں گے اللہم عجل ولی کل فرج